موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی طیب صاحب نے کراچی سے سوال کیا ہے قضا نمازیں کس وقت میں پڑھنا شریعت اور پرنا جائز اور ممنوع ہے اس کی تفصیل بیان فرما دے یہ ان کا سوال ہے آپ کے سوال کا جوابی ہے دن اور رات چوبیس گھنٹوں کے اندر تین اوقات ایسے ہیں جس کے اندر کسی بھی قسم کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے چاہے نفل ہو یا قضا ہو وہ تین اوقات یہ ہیں نمبر ایک بلکل سورج تلو ہونے کے وقت یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور دھوپ کی زردی باقی نہ رہے اور اشراق کا وقت ہو جائے نمبر دو سورج غروب ہونے سے پہلے جب سورج کی دھوپ زرد ہو جائے اس وقت سے لے کر آفتہ غروب ہونے تک قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ اگر اس دن کی اثر کے نماز ابھی تک نہیں پڑھی تو اس وقت میں بھی پڑھ لینا ضروری ہے کیونکہ قضا کرنا گناہ ہے نمبر تین زوال کا وقت یہاں تک کہ سورج دھل جائے ان تین اوقات کے علاوہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے البتہ قضا نماز سجدہ تلاوت کی اجازت ہے وہ تین اوقات یہ ہیں نمبر ایک صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے صرف سنت پڑھی جاتی ہیں کوئی نفل نماز اس وقت جائز نہیں ہے نمبر دو فجر کی نماز کے بعد سے آفتہ تلو ہونے تک نمبر تین اثر کی نماز کے بعد سے غروب آفتہ تک ان تین اوقات میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے چاہے تحیت المسجد ہو یا تحیت الوضو ہو یا تواف کے بعد کی دو رکعت ہوں یہ بلکل ناجائز ہے البتہ قضا نماز ان اوقات میں پڑھنا بلکل جائز ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ان اوقات میں قضا نماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے بلکہ تنہائی میں پڑھی جائے امید کرتا ہوں اتنی وضعت آپ کے لئے کافی ہو